بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وبه نسعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم حاضرین ابھی نماز کے اندر آپ نے سورة الفرقان کی آخر کی کچھ آیتیں سماعت کی ہیں اور اس سورة کی جو سب سے آخری آیت ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہاری پرواح نہ کرے تمہارا خیال نہ رکھ یعنی تم دعائیں کرتے ہو اس لیے تمہارا رب تمہاری پرواح کرتا ہے ہماری زندگی میں دعاؤں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہمارا کام مسلسل دعا ماگتے رہنا ہے اور ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا کروانا ان دونوں چیزوں پر مختصر بات ہوگی عددہانی کے طور پر تو دعا کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے جب چاہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ سے جو مانگنا ہے آپ کو مانگ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہی اللہ سے مانگیں ہاں مانگنا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا لیں تو یہ اچھا ہے عدب ہے بہتر ہے افضل ہے اس لیے کہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا تو دعا کیجئے مسلسل کیجئے آپ سوچیں دعا کی اہمیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نام آگے اللہ اس پر غصہ ہوتا اس سے ناراض ہوتا تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے جب بھی جیسے بھی موقع ملے دوسری چیز دعا کروانا دعا کروانا صلف کے یہاں ایک معمول کی بات تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے صحابہ آپ سے دعا کروایا کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ آپس میں جن کا مقام موچا تھا یا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ مستجاب الدعوات ان کی دعایں قبول ہوتی ہیں صحابہ ان سے دعا کروایا کرتے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا قید سالی پڑی سوکھا پڑا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نبی کے چچا ہیں محترم ہیں اہل بیعت میں سے ہیں آپ کیا کریں ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بارش نازل کرے اور صلف کے ہاں بہت سی مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے عشر مبشرہ میں ان کا نام دعائیں قبول ہوتی تھی ان کی کئی ایسے اور صحابہ ہیں جو مستجاب الدعوات تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی تو لوگ ان کے پاس آتے تھے دعا کروانے کے لئے اویس قرنی کو آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی طابعین میں سے ملاقات نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے نصیت کی تھی کہ اے عمر فلا جگہ کا ایک بندہ آئے گا اس سے ملاقات ہوگی تو اس سے دعا کروا لینا صلف کے ہاں یہ معمول تھا کہ صلف دعا کروایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا وسیلہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا سہارا لیں وسیلے کی تین جائز صورتیں ہیں اپنے نیک عمل کا وسیلہ لیں آپ اللہ کی اسمہ وصفات کا وسیلہ لیں آپ اور کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ آج دیکھیں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ مردے سے مانگا جا رہا ہے جس کا انتقال ہو گیا اس سے خوب خوب دعائیں کی جا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے جبکہ کتنے زندہ ہمارے پاس ہیں جو نیک ہیں ان سے ہم دعاؤں کے لئے کہتے نہیں آج کے ماحول کے انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ماں باپ گھر میں ہیں لیکن ماں باپ سے دعاؤں کے لئے نہیں کہہ پا رہا ہو کسی مشکل میں ہے ماں باپ سے نہیں کہہ پا رہا ہے کہ اممہ اببہ ہمارے لئے آپ دعا کر دیجئے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں آج دیکھیں ہم ہمارا ایک ٹرینڈ پہلے بھی میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ ہم کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے دعا میاد رکھنا دعا میاد رکھنا حج پہ جا رہے ہو عمرے پہ جا رہے ہو دعا میاد رکھنا اچھی بات ہے کہنا چاہیے لیکن کتنے لوگ دعا کرتے ہیں کتنے لوگ دعا کرتے ہیں آپ سے دس لوگوں نے کہا اگر تو آپ نے دس لوگوں کے لئے دعا کیا ان کو دعا میاد رکھا آپ اگر سماج کے کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو نیک ہے واقعی نیک دکھاوے والا نہیں بعض لوگ دیکھنے میں سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ بس ہاں ان کا ایسے ہی ہے تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو واقعی نیک زندہ بھی ہے تو آپ اس سے جا کر کے کہیں بھئی میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے میری بیٹی کی شادی نہیں لگ رہی ہے میں کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں منافع نہیں ہو رہا فائدہ نہیں ہو رہا آپ میرے لئے دعا کر دیجئے کہیں اسے جا کر کے کہیں یہ ہمارے ہاں یہ جو چلن ہے نا یہ نہیں ہم بھول چکے ہیں اس کو کسی زندہ نیک انسان سے دعا کروانا ہم بھول گئے بزرگوں سے جو نیک لوگ ہیں کیا مطلب ایسا ماحول بن گیا ہے دعا دعا کا ٹرینڈ جو صلف کے ہاں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا صحابہ کے ہاں تھا دعائیں کرتے رہنا مسلسل کرتے رہنا بلکہ دوسروں کے لئے دعا کرنا بعض صفحہ تو کہنے کے بھی ضرورت نہیں پڑتے اور آج ہمارے ہاں سلفش ہونا خود غرض ہونا مطلب پرست ہونا اتنا زیادہ ہم ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کے لئے دعا بھی نہیں کر پا رہے ہیں جو کہہ رہا ہے اس کا نام لے کر کے بھی ہم آتھ اٹھا کر کے اللہ سے اس کے لئے کچھ نہیں مانگ پا رہے ہیں جبکہ صحیح مسلم کی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب اپنے بھائی کے لئے اس کے پیٹ پیچھے اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا وہ کہتا آمین وَلَكَ بِمِثْلِن اے اللہ کے بندے جو تُو نے اپنے بھائی کے لئے مانگ آئے اللہ اس دعا کو قبول کر لے اور تجھے بھی وہی چیز عطا کر دے جو تُو نے اپنے بھائی کے لئے مانگ آئے آپ اپنے بھائی کے لئے کاروبار میں منافع مانگو آپ اپنے بھائی کے لئے دعا کرو گے اللہ کا مقرر فرشتہ آپ کے لئے دعا کرے گا دعا کرنا ہمارا کام دعا کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں دعا کروانا کسی سے بھی چاہے وہ آپ کی امیوں آپ کی ابباؤں یا کوئی اور نیک انسان ہے یا کسی ایسے عالم کو آپ جانتے جو واقعی نیک ہے اچھا ہے بزرگ ہے اور بہترین ہے عمل کے اعتبار سے علم کے اعتبار ساری چیزوں کے اعتبار سے آپ اس سے کہیے کہیے کہ ہمارے لئے دعا کیجئے کسی بھی مسئلے میں آپ پھسے ہیں کسی بھی چیز کے آپ کو ضرورت ہے یہ ایک اہم چیز ہے جس کی جانب ہماری شریعت نے رہنمائی کیے کہ کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا سہارا لو لیکن آج مسلمانوں نے زندہ اور نیک ان دونوں شرطوں کے ساتھ کسی سے دعا کروانے کے بجائے مردہ اور نیک لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا شرط کا آغاز یہی سے ہوا بدپرستی کا آغاز یہی سے ہوا اور سارے مسائل نے یہی سے جنم لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے یہود و نصارہ کے لئے بدعا کیا کہ نیک لوگ تھے ان لوگوں کی قبروں کو ان لوگوں نے سجدہ گاہ بنا لیا کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا دو چیزیں دعا کرنا دعا کروانا آپ دعا کیجئے مسلسل کیجئے اپنے لئے کیجئے خوب کیجئے دنیا کے لئے کیجئے آخرت کے لئے کیجئے سماج میں ترقی کے لئے کیجئے شہرت کے لئے کیجئے جو بھی جائز چیزیں ان تمام چیزوں کے لئے کیجئے اللہ سے اور آپ کی کایا کب پلٹ جائے آپ کی دعاوں کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا آپ کی زندگی میں کب انقلاب آ جائے اور کس دعا کو اللہ قبول کر کے آپ کو مچھا مقام دے دے آپ کو نہیں پتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی ترقی کے لئے اللہ سے دعا کریں اور دوسری چیز دعا کروائیں بھی اور خاص طور سے آپ کے گھر میں ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان سے ضرور دعائیں کروائیں بطور خاص مشکل اور پریشانی کے وقت اس لئے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے زندہ اور نیک لوگوں کے انسان اگر آپ ان سے دعا کرواتے ہیں ان کی بھی دعائیں اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوں گی اور ہو سکتا ہے کسی کی دعا آپ کے لئے وہ ہتھیار بن جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبیہ الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن